مچھلیوں کا ماحولیاتی نظام مچھلیاں پانی کے پودے اور چھوٹے چھوٹے جانور کھاتی ہیں مچھلی کے جسم کا درجہ احرارت وہی ہوتا ہے جو اس کے اردگرد ماحول کا ہوتا ہے اس تصویر میں آپ ایک ماہی خانہ دیکھ رہے ہیں مچھلی گھر ایکوئریم جس میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں پال کر لوگ اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہیں اور پارکوں مغیرہ میں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی پانی اگر بہت تھنڈا ہوگا تو مچھلی کے جسم کا درجہ احرارت بھی بہت کم ہوگا اگر پانی کا درجہ احرارت زیادہ ہوگا تو مچھلی کے جسم کا درجہ احرارت بھی زیادہ ہوگا ایسے جانور جن کے جسم کا درجہ احرارت محول کے ساتھ بدلتا رہتا ہے یعنی جو محول کا درجہ احرارت ہے وہی جسم کا درجہ احرارت ہے سرد خون کے جانور cold blooded animals کہلاتے ہیں یعنی جن جانوروں کا درجہ حرارت محول کے ساتھ مربوط رہتا ہے محول جیسا ہی رہتا ہے وہ سرد خون کے جانور cold blooded animals کہلاتے ہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا کہ سردیوں میں آپ دیکھیں آپ کے جسم سے جو خون نکلے گا وہ گرم ہوگا مچھلیوں کی اقسام مچھلیوں کی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سے چند بڑی عجیب و غریب خصوصیات کی حامل ہیں آئیے ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں مچھلیوں کی ایک قسم برقی کرن مچھلی electric ray fish نام سے ظاہر ہے برقی بجلی نکلتی ہے اس میں سے برق بجلی کو کہتے ہیں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تو اس کے جسم کا اگلا حصہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے نظر آ رہا ہے شکاری نے پکڑا ہوا ہے بڑے یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ تو پیچھے کی جانم دم ہوتی ہے جہاں سے شکاری نے پکڑا ہے اس کے جسم پر کئی ماہی پر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بجلی کے جھٹکے سے اپنے دشمن کو شکار کرتی ہے اس کے جسم سے برقی رو نکلتی ہے بجلی نکلتی ہے جس سے یہ دوسرے جانوروں کو ہلاک کر دیتی ہے بڑی خطرناک ہے وہ یہ مچھیتے مچھلیوں کی ایک اور قسم ڈنگ مار مچھلی سٹنگ رے فش جیم پون ڈنگ مار داؤں میں ڈنگ مار دیا ہے یہ دیکھیں لمبی سی دم ہے اور بڑی عجیب و غریب ایک پتے جیسی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی ہے جناب مچھلیوں کی قسم سمندری گھوڑا سی ہارس آپ یہ نہ سمجھیں کہ سمندر کے پانی میں ایک گھوڑا ٹخ ٹخ بھاگ رہا ہوگا بلکہ یہ ایک چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے جس کا موں گھوڑے جیسا ہوتا ہے جیسا کہ تصویر میں ہے اسی لیے اسے سمندری گھوڑا کہتے ہیں اور یہ ہے جناب ہتھوڑا مچھلی ہیمر ہیڈڈ فیش تھوڑے دے سیرالی تھوڑے گروپنوں پتہ لگیا تو وہ پالو فیرے ہو جیے مچھیانوں تو ہی بھی بچ کے رہا جائے کہ تھوڑا سیرچی نہ واج جائے تو ہتھوڑے جیسے سر والی شار کا سر سامنے سے دونوں طرف اس طرح پھیلا ہوتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں اس ہتھوڑے جیسے سر کے دونوں کناروں پر نظر آتی ہیں آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اس کا سر اور دونوں آنکھیں دائیں بائیں اور یہ ہے آرہ مچھلی سا فیش پیچھے ہم نے ہتھوڑا مچھلی پڑی تھی میں انتل آدھا بھی رب نے لواراندے اور زارہ رنگیاں مچھیان بنا شڑیاں تو یہ آرہ مچھلی ہے آرہ مچھلی کے سر کا اگلا حصہ کافی لمبا اور پتلا ہوتا ہے جسہ کے تصویر میں ہے اور دونوں جانب نوکیلے دانت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کا موں آرے کی طرح معلوم ہوتا ہے اسی لیے اسے آرہ مچھلی کہتے ہیں اور مچھلیوں کی اگلی قسم ہے سیاہ مچھلی پیٹرو مائزون یعنی سیر کرنے والی مچھلی میں ہوتی ہے نبی ایدہ نا ابن بطوتہ مچھی راہ دینا جائے دا یہ مچھلی سیر کرنے کی بڑی شوقین ہوتی ہے اس کے موں پر ایک ماسہ ہوتا ہے یعنی جڑنے والا چمٹنے والا جس کی وجہ سے یہ دوسری بڑی مچھلیوں سے چمٹ جاتی ہے اور ان کا خون چوستی ہے بھی بڑی خطرناک ہے اور اسی طرح دور دور کے سفر بھی کر لیتی ہے اور یہ ہے موری مچھلی ایٹروپس ایٹروپس دڑڈو جے ونگو لگ دیا یہ ایک مچھلی ہے کالا پاپ لیٹ پیراسٹرو میٹیس نیگر کالا پاپ لیٹ تصویر میں دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ ہے تلاپیا مچھلی اور یہ ہے ڈانگری مچھلی لیٹس کیل کیریفر اور یہ ہے سارم مچھلی سکامبرالڈس کمرسنیانس پھڑ کے بڑے خوشنی شکاری وے لو اور یہ جو مچھلی شکاری پکر کے کھڑا ہے یہ ہے مہاشیر مچھلی ٹاپ پوٹی ٹورا اور اسے تو آپ جانتے ہوں گے روہو مچھلی ہے لیبیو روہیٹا آم ہوتی ہے اور یہ تھیلہ مچھلی ہے کیٹلا کیٹلا یہ بھی عام تلابوں میں پائی جاتی ہے یہ مرگل مچھلی ہے شرینہ مرگالا اور یہ ہے گل فارم مچھلی سائپرینس کیرپیو گل کا مطلب پھول اور فارم کا مطلب جیسا یعنی پھول جیسا جیسے سیاہ فارم کالے رنگ جیسا تو اس کا جسم پھول جیسا ہے دیکھیں پھول کی پتیوں کی طرح چمک رہا ہے اور یہ ہے سول مچھلی چانہ مہرولیہ سول کا مطلب لمبا کانٹا جیسے کیکر کا لمبا کانٹا سول دکھان دی روٹی سولان دا سالن آہیں دا بالن بالن مائن نمکنو آکھا درد بھی چھوڑے دا حالن تو سول کا مطلب لمبا کانٹا اسی جیسی شکل ہے اس مچھلی کی اس لئے سول مچھلی کہتے ہیں اور یہ ہے ڈولا مچھلی چانہ پنک ٹیٹا یہ ڈولی جیسی شکل ہے شاید اس لئے اسے ڈولا مچھلی کہتے ہیں ڈولی چار دے ہماریاں ہیر چیکاں مینو لے چلے بابلا لے چلے وارش شاہ نے کہا یہ ہے ملی مچھلی ملی پنجابیچ کے ادھرنے آپ والیگو ایٹو یہ دو آدمی جسے اٹھا کے کھڑے ہیں یہ ہے فوجی خگا فوجی وردی جیسا جسم ہے اس کا بگیریس بگیریس اور اسے تو آپ نے پہچان لیا ہوگا یہ سنگھاڑا مچھلی ہے اور میسٹر سنگھالا اور یہ ہے خگا مچھلی ریٹا ریٹا جیمیں خجور دے خگے نکلے ہوں دے ادھا ہیو اہلوے دے نکلے آئیے آپ کو پری مچھلی دکھاتے ہیں نوٹوپ ٹیرس نوٹوپ ٹیرس تو نیچے والی شکل میں آپ دیکھیں کیڑی سونی چی سلکھنی لگ دیا جیمیں واقعی پری ہوئے یہ بھی ایک مچھلی ہے چیتل پری نوٹوپ ٹیرس چیتالا اس لیے چیتل کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے گول دانے ہوتے ہیں کالے رنگ کے کالے گول دانوں کو چیتل کہتے ہیں جیسے چیتری والا چھوٹے چھوٹے چیتر نشان اور یہ ہے ہیرہ مچھلی لٹ جینس جونی ہیرے جیسی شکل اور اسے ہم کہتے ہیں سریحہ مچھلی لیبیو گونیس یہ ہے بڑی چال مچھلی سیکیوری کیولا گورا چال کوئی است انداز کی ہوگی کہ اسی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہوگا یہ جرکی مچھلی گیرس فیلامینٹوسس ہے یہ دندیا مچھلی ہے اکینتھو پیگرس بیڈڈا آ دیکھو کڈڈی سونی مچھلی ہے تیتلی مچھلی انہوں کے اندیا بٹر فلائی فیش یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مچھلی پورے تلاب کو گندہ کر دیتی ہے مچھلیاں اس وقت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں اچھلتی کوتتی ہیں جب انہیں موقع ملتا ہے کہ پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں وہ جائیں اس لیے جہاں دریا نکالے جاتے ہیں وہاں اس انداز سے پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں مچھلیاں پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں جانے کو چیلنج محسوس کرتی ہیں اور اچھلتی کوتتی ہیں جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح دریاؤں میں بھی ہوتا ہے جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس سمت میں یہ مخالف سمت میں جا رہی ہے اور اچھل کود رہی ہے کھیل بھی رہی ہے ساتھ ساتھ م braking مکتنا زیادا ہاتھ رہا ہے میرے کہا ہے مجھے آپ جیسا